اسلام علیکم میڈے سٹوڈنٹس جو ہے آپ کو پتا ہے ہم آپ کو بتا چکے آج جو ہمارا تیسرا ٹاپک ہے تیسرا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا ہے جناب فیننشل سٹیٹمنٹ کا فیننشل سٹیٹمنٹ کے کتنے پارس ہیں اور ان کے اندر کون کون سی ٹرمنالوجی بہت اہم ضروری ہوتی ہے جو ضرور کی جاتی ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے ڈیٹیل میں امید ہے کہ یہ بارا جو لیکچر ہوگا یہ لیکچر آپ کے لئے بہت فیدے مند ہوگا اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے کیونکہ ہمارا نیکس چپٹر ہوگا تو ہمارا جو بیسک اکاؤنٹنگ یا انٹرڈکشن آف اکاؤنٹنگ ہے اس کا یہ ہمارا تیسرا اور آخری لیکچر ہے اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے آگے جو جتنے بھی چپٹر ہیں اس کا ایک ایک لیکچر ہوگا کیونکہ بیسک اکاؤنٹنگ کے اوپر تین لیکچر بنانا جو ہے ضروری تھا کیونکہ بیسک میں سے سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں چلتے ہیں جناب ہم اپنے مین ٹاپک کی جانے فینینشل آکاؤنٹنگ ہمارے سامنے فینینشل سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے فینینشل سٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے فینینشل سٹیٹمنٹ کے کتنے ٹوٹر پارٹ سے ہیں سب سے پہلی بات ہے فینینشل سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے The principal mean of reporting of general purpose financial information to person outside in business organization is a set of آکاؤنٹنگ reports called فینینشل سٹیٹمنٹ The person receiving these reports are done as the user of the فینینشل سٹیٹمنٹ Actually یہ ایک ریپورٹ بنائی جاتی ہے جس میں بیجنس کے بارے میں outsider کے لیے جو ریپورٹ سے احتیار ہوتی ہیں ان تمام ریپورٹ کو فینینشل سٹیٹ ایک شیئر اوڈر ہے اس نے بیجنس کے اندر انویسمنٹ کیا ہوا ہے تو وہ اس کو کیسے پتہ جائے گا کہ بیجنس میں پرافٹ وجل آزو ہے یا اگر اس کو پرافٹ نہیں دیا جارا شیئر کے اوپر تو کیا شیئر کے اوپر اس کو جو پرافٹ نہیں ملا کیا بیجنس میں پرافٹ ہوئے یا لاز ہوئے وہ کیسے پتہ جائے گا جب وہ ریپورٹس رسیب کرے اور جتنے بھی outsider ہوتے ہیں جیسے کریٹر ہو گیا شیئر اولڈر ہو گیا نیو انویسٹر ہو گیا یہ ریپورٹس لے سکتے ہیں اور کمپنی ان کو دے دیتی ہے کیونکہ یہ کمپنی کے انویسٹر ہوتے ہیں کمپنی کے ارگنیزر ہوتے ہیں تو آپ آگے آتے ہیں کہ ایسٹر فنانچر سٹیٹمنٹ کنسسٹنگ فور ریلیٹڈ اکاؤنٹن ریپورٹ دیت سامرائز ان فیو پیجز فنانچر ریسورسز ابلیگیشن پرافٹ ایبیلٹی اینڈ کیش ٹرانسیکشن اگ بیزنس اب بات یہ آریا کہ فنانچر سٹیٹمنٹ جو ہم بناتے ہیں جو ریپورٹس آوٹسائیڈر کو دی جاتی ہیں وہ ریپورٹس کتنے ہی سپر مجھ سے ملتی ہیں وہ ریپورٹس آپ تین ہی سپر مجھ سے ملتے ہیں فرسٹ افال انکم سٹیٹمنٹ انکم سٹیٹمنٹ جس میں یہ دیکھا جاتا ہے ایک سائٹ پر ایکسپینس رکھے جاتے ہیں دوسری سائٹ سے اس کے جو گین ہوتے ہیں یعنی کے ریویلی ہوتے ہیں وہ رکھی جاتے ہیں ان کا موازنہ کیا جاتا ہے جو پرافٹ ہوتا ہے وہ پرافٹ ٹرانسفر ہو کر بیلنٹ شیٹ میں آتا ہے بیلنٹ شیٹ میں ایک سائٹ پر ابلیگیشن یعنی کے پیمنٹ ادائی کیا لکھی جاتی ہیں لیبریٹیزیں لکھی جاتی ہیں دوسری سائٹ پہ بزنس کے ایسٹ لکھے جاتے ہیں یہ بیلے شیٹ بن جاتی ہے اس کے بعد اونر ایکیوٹی ہے مالکی جو اونر ایکیوٹی ہے بزنس کے آرزنے درست کی جو اونر ایکیوٹی ہے وہ کیا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک فرنانچہ سٹیٹ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بیلے شیٹ کے کون کون سے سوری انتوم سٹیٹمنٹ کے کون کون سے پاٹ سیں تو پہلے چلتے ہیں جناب انکم سٹیٹمنٹ جی ہاں انکم سٹیٹمنٹ انکم سٹیٹمنٹ کیا چیز ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان انکم سٹیٹمنٹ انکلوڈنگ پرافٹی بریٹی آف دا بزنس اور ٹو دا پریسیڈنگ آف تا جیئر جو اور دا ادھر ٹائم پیریڈ جنہی کہ جو بزنس کا پرافٹ ہوا ہے یا لاس ہوا ہے اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل ریپورٹ جو بنتی ہے اس کو انکم سٹیٹمنٹ انکم سٹیٹمنٹ بنانے کا فریقہ کار کیا ہوتا ہے آپ ساتھ سے پہلے کمپنی کا نیم لکھیں ایک سوائز ہے پھر انکم سٹیٹمنٹ پھر اس کے بارے ڈیٹ نہ ہوتے ہیں اب سلسل پہلے لکھیں گے ہم اس میں ریونیو ریونیو کون کون سلسل ہوتا ہے ریونیو یا نیٹ سیر یہ یہاں پر آ جائے گی اس میں سے کاسٹ اف گوڈ سوڈ لیس کرتے ہیں کاسٹ اف گوڈ سوڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے کاسٹ اف سیر بھی گئی تو گراس پرافیٹ یا گراس ماردن آ جاتا ہے اب اپریٹنگ اپرینس کے اس گراس پرافیٹ میں سے لیس کرتے ہیں تو نیٹ پرافیٹ آ جاتا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کیسے پرزہتے لے گا کہ ریونیو یا سیر کون کون سی ہوتا ہے اس ریونیو کے اندر نیٹ سیر کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں سب سے پہلے یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے جی ہاں ایڈمیشن فیس آرنڈ کی ہے آپ نے وہ بھی آپ کا ریونیو ہوا ہے کمیشن آرنڈ کی ہے وہ بھی آپ کا ریونیو ہوا ہے سیل آف گوڈ جا سرویس کی ہے اس کا بارے میں جو ریونیو ملے گا وہ بھی آپ کا ریونیو میں شامل ہوگا انٹریسٹ آرنڈ کی ہے تو وہ بھی ریونیو میں شامل ہوگا رینٹ آرنڈ کیا ہے تو وہ بھی ریونیو میں شامل ہوگا کنسلٹنسی فیس آدمی کی ہے تو وہ بھی ریونی ہوگا اور سب سے بڑا ریونی ہوگا سیل جو آپ گرز بنا رہے ہیں اس کی سیل یہ ہمارا نیٹ سیل کاسٹ آف گرز ہولڈ کاسٹ آف گرز ہولڈ یہ ایک پورا ٹاپک بنے گا اس کا میں آپ کو کسی ایک ٹاپک بنا دوں گا جس میں کاسٹ آف گرز ہولڈ کیسے بنا جاتی ہے کیونکہ آپ نے پتہ ہے کہ کاسٹ آف گرز ہولڈ جو پوری بنا جاتی ہے جس میں لیبر کاسٹ ڈریکٹ مٹیریل کاسٹ یہ جمع کرے تو کیا بنتا ہے لیبر اور ایک کو جمع کرے تو کیا بنتا ہے پھرنش بورڈ کس کے برابر ہوتی ہیں تو یہ کاسٹ آف گرز ہولڈ کی پوری سٹیٹمنٹ میں بنا کر آپ کو لیکٹ آف گرز ہولڈ گراس پرافٹ اب دیکھیں گراس پرافٹ اگر فارمول آج ہے تو آپ کیا رکھیں گے سیل لیس کاسٹ آف گرز ہولڈ انڈریکٹ ایکسپنس بھی کھا جاتے ہیں ان کو لیس کہتے تو نیٹ پرافٹ آجاتے ہیں اب دیکھیں اگر نیٹ پرافٹ پوچھے جائے تو نیٹ پرافٹ کا جو فارمولہ ہے وہ گراس پرافٹ مائنس کرے گیا آپ اپریٹنگ کرا اب بات یہ آرہی ہے کہ یہ جو کاسٹ آف گرز ہولڈ ہے اس کے اندر وہ ایکسپنس سامل ہوتے ہیں جو ڈریکٹلی انوال ہوتے ہیں پرچیز کے لیے اور یہ جو اپنا ہمارے پاس جو اپریٹنگ ایکسپنس ہیں یہ ڈریکٹلی انوال ہوتے ہیں جناب اپنا سیل کے ساتھ یعنی ایسے ایکسپنس جو سیل کے لیے سیل کرنے کے دوران آئے تو وہ جناب اپریٹنگ ایکسپنس کریں گے ایسے ایکسپنس جو کہ پرچیزنگ کے دوران مٹیریل کو بنانے کے دریان آپ کو برداشت کرنے پڑے ہیں تو وہ کاسٹ آف گرز ہولڈ تجھے ہمارا نیٹ پرافٹ یعنی انکم سٹیٹمنٹ کو اووروی ہے جو میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد اس کے اندر جتنی بھی ترمنالوجیز ہیں یعنی کہ ہمارے ڈریکٹ ایسپنس کون سے ہیں اور ہمارے اپریٹنگ ایسپنس کون سے ہیں تو یہ انکم سٹیٹمنٹ کے اندر کون سے سوال آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں وہ میں آپ لیکھتا ہوں یہاں سب سے پہرے آپ دیکھیں جو انکم سٹیٹمنٹ کے سوال آ سکتا ہے گراف پرافٹ کس کے برابر ہے گراف پرافٹ نیٹ سیل لیس کاسٹر گرسول اور کاسٹر گرسول میں سے نیٹ سیل میں سے کاسٹر گرسول لیس کریں گے تو گراف پرافٹ آ جائے گا اس کے بعد سوال پر نیٹ پرافٹ کس کے برابر ہے تو نیٹ پرافٹ جناب برابر ہے گراف پرافٹ جو اوپر آپ نے نکال ہوگا اس میں سے لیس کریں گے اپریٹنگ ایسپنس یا ان کا نام ہوگا دوسرا انڈریکٹ ایسپنس تو یہ نیٹ پرافٹ آ جائے گا اس کے علاوہ ایک اور بات بتا دوں یہیں پہ وہ کچھ تھا ہے grass profit margin ratio بتائیں اور net profit margin ratio بتائیں grass profit margin ratio کیا ہے اور net profit margin ratio کیا ہے میں فارمول لکھتا ہوں جی ہاں سب سے پہلے ہے grass profit margin ratio grass profit ratio جایا ہے grass profit آپ اپر رکھیں گے اور نیچے sale multiply band rate net profit ratio کیا ہے net profit divide by sale multiply band rate یہ اس کی ratio ہے اچھا دی اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کی انکم سٹیٹمنٹ ہے اس کے related جو بھی ہمارے پاس ہے جیسے ہمارے پاس cast record sword کس کے برابر ہے اور operating offense کون کون سے ہیں یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں تاکہ بعد میں آپ کو کسی کے دشواری کرنا سامنا ہو تاکہ ہم انکم سٹیٹمنٹ کے بعد balance sheet اور owner recruiting کل بھی پڑھ لیں گے لیکن پہلے انکم سٹیٹمنٹ کا جو topic ہے وہ پورا ہو جانا ہے اب ہم چلتے ہیں انکم سٹیٹمنٹ کی جانب اور انکم سٹیٹمنٹ سے پہلے direct expense کون سے ہوتے ہیں اور indirect expense کون سے ہوتے ہیں وہ آپ لیسٹ پوری لکھ دیں جی ہاں direct expense کیا ہوتے ہیں میں نے اردو میں لکھ دیا ہے کیونکہ ہمارے پتہ آپ کو پتہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے جتنے بھی لوگ ہیں جیسی ڈائک لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا سہی تنا سے انگلز سمجھاتی نہیں ہے اردو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایسے اخراجات جو ایک چیز کی خرید سے لے کر چیز کو بنانے اور پیک کرنے تک آئے وہ تمام expense ڈائریکٹ ہے دیکھیں تھی فارضہ پر میں نے ایک factory لگا گئی ہوئی میرا کاروبار ہے میں کتابیں جو ہے register بناتا ہوں میں جہاں سے گھر سے نکلوں گا جہاں سے expense شروع ہو جائے جہاں سے میں پہنچ گیا بزار بزار سے میں نے خریدے ہیں جناب کچھ کاغت خریدے ہیں جو rough work ہوتا ہے وہ خریدے ہیں وہاں سے پھر load کی ہیں گھر آئے ہوں factory میں factory پہنچ گیا وہاں سے پھر وہ factory سے جو گدام ہوتا ہے وہاں رکھا دیئے گدام کے بعد اس کو manufacturing department میں لے گئے manufacturing کے بعد processing department میں لے گئے processing کے بعد finish good department میں لے گئے اس کے بعد وہ پیک ہو جاتا ہے کہ یہ تیار ہیں اب یہ سیل ہونے کے لیے پیار ہیں تو یہ تمام expense جو factory سے نکلا تھا اور بزار کیا بزار کے بعد واپس آیا پھر گدام گدام کو processing یہ تمام expense سے direct expense کلاتے ہیں جن کا تعلق direct purchase کے ساتھ ہے اب کون کون سے مشہور expense ہیں پیپر میں ایسا سکتے ہیں which expense is called direct expense تو وہاں option دیئے ہوں گے اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ direct expense کون چاہے ہیں پھر تو آپ کا فنٹیگ لگا دیں گے first of all wages 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 کیا ہوتا ہے جو اجرت ہوتی ہے جو مدور کام کر رہے ہوتے ہیں آپ بزار کی چیزیں لے کے آئے ہیں ایٹم بنانے کے لیے تو آپ نے مدور لگا ہے کہ وہ ایک ٹرک سے اٹھار کے گدام میں ڈالیں wages بن جائے گی ان کی carriage in ان کا مطلب ہوتا ہے factory کے اندر آنے کا کرایا freight in بھی carriage in carriage کے مطلب اٹھا کے لئے ہیں freight کا مطلب ہوتا ہے کرایا dock charges oct duty railway charges fuel power import duty excise duty اور ایک آخری ہے manufacturing expense manufacturing کا مطلب ہوتا ہے چیز کو بنانے کے دوران expense آگا تو یہ تمام وہ expense ہیں جو direct expense کلاتے ہیں اور یہ جتنے بھی expense ہیں یہ کہاں پر آتے ہیں یہ grass profit کو نکالنے میں ہماری مدد کرتے ہیں آگے چلتے ہیں جناب indirect expense کون سے جی ہاں indirect expense میں نے لکھا ہے indirect expense وہ expense ہوتے ہیں جن کا تعلق sale کے ساتھ ہو آپ نے چیزیں بنا کے پیک رکھی ہوئی ہیں اب آپ نے sale کرنی ہے مارکیٹ میں جا کے اب ایسا تو نہیں ہوگا یہاں سے آپ جو ہے نلوڈ کریں گے مارکیٹ میں جائیں گے آگے آپ کو کافی سارے بریز گزرنا پڑے گا وہ تمام expense جو ہیں وہ کیا کر رہتے ہیں indirect expense یا operating expense کلاتے ہیں آپ operating expense جو ہیں ہمارے کون کون سے ہو سکتے ہیں یہ چند تو میں نے لکھ دی ہیں لیکن باقی میں بول رہا ہوں آپ نے نوڈ کر لے لیں پس اپ آف آر میں نے لکھا ہے management expense جی ہاں جو آپ کی management ہوگی sale کے related ہوگی rent ہو جائے گا factory کا rent ہو جائے گا sale reeds ہو جائے گی office lighting rates and taxes printing and stationery telephone and telegram audit fees insurance premium establishment general expense traveling expense advertisement bad debts postage carriage یا freight out transportation out depreciation charges اس کے بعد packing expense repair and maintenance selling commission interest on capital interest on loan lost theft by fire یہ وہ تمام expense ہیں جو میں نے آپ کو بول گئے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ جو میں نے لکھا تھا کہ grass profit میں سے اگر آپ operating expense less کرتے ہیں تو net profit آ جاتا ہے اس میں other income شامل کرنے سے net profit ہوتا ہے other income بھی شامل بعض اوقات ادھر کم ہوتی ہے other income ہوتی ہے بعض اوقات ادھر انکم نہیں ہوتی other income کون کون سے ہوسکتی ہے ہمارے سامنے other income میں یہاں پر آپ کو بتا دوں other income میں آپ لکھیں discount receive commission interest receive income from investment dividend miscellaneous income interest on drawing interest on drawing کیا مطلب ہو جائے گا کہ اگر جو business کے اندر جو partner ہے انہوں نے پیسہ وہاں سے نکالا ہے ذاتی استعمال کے لئے تو ان کو کہتے ہیں drawing drawing کہا جاتا ہے یا ان کو withdrawal بھی کہا جاتا ہے جب وہ اپنے ذاتی استعمال کے لئے پیسہ لگاتے ہیں جب وہ واپس کریں گے تو وہ انٹریس بھی ساتھ دیں گے تو وہ بزنس کے لئے other income ہو جائے یہ جناب ہمارے operating expense interactive expense یا other income تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس کے بعد آج کا جو ہمارا اس income statement کے متعلق ہمارا جو اہم ٹاپک ہے وہ ہے جیے جگہمم مثل سینب سی جی ایس لسنے لیس کردی ہے لیس لاررب و کی enhance ما Auth ant fees جو گراہ اپنی اس liارتا ہے استعمال کیمشکر oui بغیئن سا مورات بہنیا واپس سٹیٹمنٹ میں نے بنائی ہے کہ کس کے بارے آپ کو لازمی آنی چاہیے اگر آپ کو یہ نہیں آئی گی تو آپ کے تقریباً دو سے دین امسی کے ہو جا سکتے ہیں فرسٹ افار کاسٹ افورٹ سوڈ دیکھیں اوپننگ مٹیریل پلس اوپننگ مٹیریل بھی کہہ سکتے ہیں اوپننگ سٹاک بھی کہہ سکتے ہیں مرچنٹائزنگ کو اوپننگ بھی کہہ سکتے ہیں تو اوپننگ سٹاک ہمارا یہ ہوگا اس میں پلس کریں گے نیٹ پرچیز نیٹ پرچیز جب آپ جمع کرتے ہیں تو یہ باری جو میں نے انڈر لائن کی ہیں گول دہرے میں بتائیں ان کو آپ نے یاد رکھ رہا ہے کہ کیا جواب ہے جب آپ اوپننگ سٹاک ہم مٹیریل نیٹ پرچیز جمع کرتے ہیں جواب آتا ہے مٹیریل اویلیبل فار یوز جی ہاں مٹیریل اویلیبل فار یوز اس کے بعد اس میں آپ نے یہاں پر میں اب بھول گیا ہوں آپ نیٹ پرچیز میں پلس کریں گے جناب لیس کریں گے جب آپ exemple کریں گے جواب آ جائے گا مٹیریلiet یا متیریل پھٹ ان ٹو پraسس ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دریکٹ لیوریب daleبر کاس مٹریل کےنزی دیو بٹ ان ٹو پراسس میں جمع کریں تو جواب آ جائے گا پرائنڈ کاسٹ بیسک کاسٹ یا فیلیڈ کاسٹ اس کے بعد اس ہی کے اندر آپ فیکٹری اور جمع کریں گے تو جواب آ جائے گا ٹوٹل فیکٹری کاسٹ یا ٹوٹل منفیکٹرین کاسٹ اس کے بعد اس کے اندر ٹوٹل فیکٹری کاسٹ کے اندر ورکن پراسس اوپنک جمع کریں گے تو جواب آ جائے گا کاسٹ ٹو بی اکاونٹڈ فار کاسٹ ٹو بی اکاونٹڈ فار اب کاسٹ ٹو بی اکاونٹڈ فار سے ہم آگے چلیں جی ہاں آپ پہ سامنے کاسٹ ٹو بی اکاونٹڈ فار سے آگے ہم چل رہے ہیں کہ کاسٹ تو بی اکاؤنٹڈ فار کب آتی ہے جب آپ ٹوٹل فیکٹری کاسٹ میں بارکل پرسس اوپننگ جمع کرتے ہیں تو کاسٹ تو بی اکاؤنٹڈ فار عزت ہے اسی میں آپ نے کلوزنگ سٹاک منس کرنا تو جواب آجائے گا کاسٹ آف گورڈ منفیکٹر اس کے بعد کاسٹ آف گورڈ منفیکٹر میں آپ اوپننگ فیلنگ سپورٹ جمع کریں گے تو جواب آجائے گا گورڈ آویلبل فار سیل ٹھیک ہو گیا گورڈ آویلبل فار سیل میں فیلنگ گورڈ کلوزنگ ہی لیس کریں گے تو جواب آجائے گا کاسٹ آف گورڈ سوٹ یہ ایک بلی سٹیٹمنٹ جواب کونے چاہیے مزید میں آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کی بہتری کے لیے پانچ فارمولے ایس کے وہ آپ نے جانس رکھنے ہیں کیونکہ پیپر میں جو سوال پی پی ایسی میں جو سوال پوچھے جائیں گے پانچ وہ کون سے ہیں وہ میں آپ کو لکھو جی ہاں جو پیپلک سرز کمیشن میں جو پانچ سوال پوچھے جائیں گے سب سے پہلے دو آپ نوٹ کریں گے مٹیریل کنزیومٹ جو مٹیریل یوز یا مٹیریل پوٹ انٹو پراسس کا کیا فارمولہ ہے کہ اوپننگ مٹیریل پلس کریں گے نیٹ پرچیس اس میں سے جواب آجائے گا مٹیریل اویلبل فار یوز مٹیریل اویلبل فار یوز میں سے آپ مینس کریں گے کلوزنگ مٹیریل تو آپ پر جواب آجائے گا مٹیریل یوز مٹیریل کنزیوم یا مٹیریل پوٹ انٹو پراسس یہ ایک پہلا فارمول آپ کو یاد ہونا سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا میں نے لیکھا ہے پرائیم کاس کس کے برابر پرائیم کاس آپ کو پتہ ڈریک مٹیریل یوز جنگی کہ یہ جواب آپ پر پاس آیا اس میں ڈریک لیبر جمع کریں گے تو پرائیم کاس بیسک کاس یا فلیٹ کاس آجائے یہ تینوں نام آپ کو یاد ہونا سکتے ہیں اگلے تین کون سے اہم ہے جو میں لکھنے جا رہا ہوں جی ہاں ہمارے پاس نیکسٹ ہے تیسرا نمبر کہ کنویشن کاس کس کے برابر کنویشن کاس ڈریکٹ لیبر پلس ایف وچ کو جمع کرتے ہیں تو کنویشن کاس آجائے گے پرائیم کاسٹ کنویشن کاسٹ یہ پیپر میں ہر حال میں آگی آپ جو ہے نا اپنے ریجسٹر کے اوپر بڑا سا نوٹ کر کے لیٹھنے یہ پیپروں سوال لازمی اس کے بعد کاسٹ آف گوڈ منفیکچر کاسٹ آف گوڈ منفیکچر کس کے برابر ہے کہ ٹوٹل فیکٹری کاسٹ پلس اوپننگ وارک ان پرسس میں سے منس کریں گے آپ کے نام اوپننگ کلوزنگ وارک ان پرسس جواب آجائے گا کاسٹ آف گوڈ منفیکچر یہ چار فارمولے ہو گئے کاسٹ آف گوڈ سوڑ کی میں نے چار فارمولے بتا دی جو پیپر بھیا سکتے ہیں آخری فارمولا کونٹ سے ہے آخری فارمولا نوٹ کریں آخری جو پوچھا جا سکتا ہے اسپیکٹڈ ہے کہ کاسٹ آف گوڈ آویلیبل فارسل کس کے برابر ہے ہاں جی آپ کو پوری سٹیٹوٹ آرہی ہے کاسٹ آف گوڈ منفیکچر اس میں پلس کریں گے اوپننگ ایف جی میں فینش گوڈ جمع کریں گے تو جواب آجائے گا گوڈ آویلیبل فارسل اب گوڈ آویلیبل فارسل میں اگر آپ کلوزن کنی گوڈ منس کریں گے تو جواب کاسٹ آف گوڈ سوڑ یعنی سی جی ایس ہاں گے یہ ہماری ایک پوری سی جی ایس کی سٹیٹمنٹ تھی سی جی ایس کی سٹیٹمنٹ کو یاد کرنے کا یہ ایک شارٹ کا طریقہ کہ آپ کو یہ پانچ فارمولے اچھی طرح سے آنا چاہیے جو پیپر میں پوچھے جانے والے ہیں تو یہ آپ کا پاس آج ہم نے جو پڑا ہے ایک تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے فننشل سٹیٹمنٹ کے بارے میں پڑا ہے کہ فننشل سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور فننشل سٹیٹمنٹ کے جو ہے کتنے پارٹ ہوتے ہیں آپ کو میں نے تین پارٹ بتاتی ہے کہ انکم سٹیٹمنٹ ہوتی ہے بیلنس شیٹ ہوتی ہے اور اونر ایکیٹی ہوتی ہے تو آج ہم نے جو ہے جو اس کے اندر فننشل سٹیٹمنٹ کے اندر ہم نے ڈیڈیل کے ساتھ جو ہوتی ہیں تو وہ آپ نے آج اچھی طرح سے پڑھ گی تو کل ہم اس کو جنا بیلنس شیٹ اور سٹیٹمنٹ آف اون ریکوٹی کے بارے میں پڑھیں گے تو ایک بات آپ یاد رکھیں گے آج ہم نے مطلب ہے جو سوال آپ کو بتائیں ہیں دوبارہ میں تھوڑا سا ریوائز کر دیتا ہوں کہ جو انکم سٹیٹمنٹ ہے انکم سٹیٹمنٹ کے تین پارٹ ہیں جو آپ نے لازمی اچھی طرح سے کرنے ہیں فرسٹ افال انکم سٹیٹمنٹ سیکنڈ نمبر پر بیلنس شیٹ تیسرے نمبر پر سٹیٹمنٹ آف اون ریکوٹی اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے انکم سٹیٹمنٹ کو ڈیٹیل میں آج پڑھ لیا انکم سٹیٹمنٹ جب آپ بناتے ہیں تو اس میں پہلا پورشن جو اس کا پورشن ہے وہ ایک گراس پرافٹ کا گراس پرافٹ کو آپ کو پتہ ہے کہ سیل میں سے کاسٹ اف گوڈ سوڈ منس کرتے ہیں تو جواب گراس پرافٹ آ جاتا ہے گراس پرافٹ میں سے اپریٹنگ اسپینس یا انڈریکٹ اسپینس کہا جاتے ہیں ان کو منس کرتے ہیں تو نیٹ پرافٹ آ جاتا ہے اب ڈریکٹ اسپینس کون سے ہوتے ہیں انڈریکٹ اسپینس کون سے ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو آج ڈیڈیل میں بتا دیئے اس کے بعد کاسٹ اف گوڈ سوڈ جو بناتے ہیں اس میں سے سوال پیپر میں لازمی آتا ہے پیپر کے اندر اور میں نے وہ پوری سٹیٹمنٹ آپ کو بتا دی ہے اور سی جی ایس کے اندر جو ایکسپیکٹڈ سوال ہوتا ہے وہ کنوریجن کاس کس کے برابر ہے پرائیم کاس کس کے برابر ہے اور مٹیریل کنزیومڈ کس کے برابر ہے اس کے علاوہ ٹوٹر فیکٹری کاس کے بارے میں بھی اثر گزے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ نے پورے زور لگانا ہے یہ جو اکاؤنٹ کی نائٹی سیون پورٹس رہے ہیں اس سے بڑی اپارجنیٹیز نہیں ہے بی کام اور بی بی اے کے لیے تو آپ اس میں پورا لگان کے ساتھ پڑھیں اور اس کے علاوہ جو ہے کل ہم انکم سٹیٹمنٹ فننشل سٹیٹمنٹ کے دو باقی جو پارٹ رہ گئے ہیں بیلنس شیٹ اور اونو ریکیوٹی بیلنس شیٹ میں ایک سائٹ پر ایسٹ آتے ہیں اس ایسٹ میں کرنٹ ایسٹ کون سے ہیں فکس ایسٹ کون سے ہیں ٹینجیبل کون سے ہیں انٹینجیبل کون سے ہیں اس کے بعد بیلنس شیٹ کے اندر ایک خیصہ لیابلیٹیز کا لیابلیٹیز میں کرنٹ لیابلیٹیز کون سے ہیں کیپٹل کون سے ہے لانگ ٹرم لیابلیٹیز کون سے ہیں تو یہ ہم پورا ایک اور بیلنس شیٹ کا مقصد گیا یہ سارا اور اونو ریکیوٹی میں کون کون سے چیزیں شامل ہوتی ہیں اونو ریکیوٹی کا فارمولا پانا چاہیے تو یہ ہم پراپر طریقے سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہم کل لیکچر ہمارا اپلوڈ نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ آج ہم نے اپلوڈ کیا ہے تو اکاؤنٹنگ کا لیکچر میں پوری کوشش کروں گا کہ ڈیلی اپلوڈ کیا جائے تھانکی بری مچ آپ کی رائے کا مجھے آپ کے کمیٹس کا جو ہے انا انتظار رہے گا اور آپ اس کو اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگئے تھا آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ جو پبلس ریکمیشن کی تیاری کر رہے ہیں جو آپ کے جونئر ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو کلک کر دینا ہے تھینکی بری مچ اللہ حافظ